کچھ کوئیسٹن ہیں کچھ آفر ہیں وہ لیتے ہیں یہ بھائی نے بتایا تھا کہ ان کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے ایک گاڑی ان کے پاس ہے جس کو وہ کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے تو کسی نے یہ کہا کہ میں آپ کو زکاة دے دیتا ہوں تو آپ اپنا گھر بنا لیں تو گھر بنانے کے لیے زکاة لینا کیسا ہے دیکھیں ہے تو ٹھیک اگر آپ طلب نہیں کر رہے کوئی آپ کو دینا چاہتا ہے تو آپ کے لیے لینے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ گاڑی آپ کے حاجت اصلیہ میں آتی ہے کیونکہ آپ اس کے ذریعے کما رہے ہیں اور اگر وہ خود بھی آپ استعمال کر رہے ہوتے کمائی کے لیے نہ ہوتی پھر بھی گاڑی حاجت اصلیہ میں آتی ہے تو یہ ایک شخص کے غنی ہونے کے سلسلے میں شمار نہیں ہوتی تو لہذا گویا کہ گاڑی تو آپ ہٹا دیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو آپ زکاة کے مستحق ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ دینے والوں کو بہرحال اس پہ یہ تھوڑا سا اور تفکر کرنا ہوگا کہ ایک شخص سے قرائے کے گھر میں گزارہ کر سکتا ہے لیکن بغیر کھائے پیئے گزارہ نہیں کر سکتا تو بعض اوقات زکاة پچیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ ایک شخص کو گھر بنانے کے لیے دے دی جاتی ہے جبکہ اطراف میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں ایسی صورت میں کسی کو گھر کی سہولت دینا اور دوسرے شخص کو بھوکا چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا بلکہ فقہاں نے یہ بیان فرمایا کہ کسی کو اتنی زکاة نہ دیں کہ وہ خود صاحب زکاة ہو جائے تو اس لیے بہرحال آپ کا چونکہ آپ نے مسئلہ معلوم کیا ہمارے بھائی نے تو آپ کو اگر کوئی دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن دینے والوں کے لیے یہ ضرور ہماری ایک تنبیہ بھی ہے مشورہ بھی ہے کہ اس طرح ڈیوائیڈ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک زکاة پہنچے اور ان کے مسائل حل ہوں